امریکہ میں پاکستانیوں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے امریکی حکومت کیسے اس سے پریشان ہو رہی ہے کیا مطالبے کر رہی ہیں پاکستانی یہ چھوٹی سی کلپ سنیا پہلے پاکستانی امریکن سریٹ دپارٹمنٹ کے سامنے آج اکٹھے ہوئے تھے ہنگر سٹرائک کے لیے اس کا پرپس یہ تھا کہ آپ کے ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو پاکستان کے سیٹویشن ہے وہ ایک سیویل وار کی طرف جو ہے جا رہی ہے ہمارے پاکستانی مطالبے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈونرڈ لو کے سائفر اور بلنکن کی وجہ سے ہو رہا ہے جو انہوں نے پاکستان میں مداخلت کی ہے اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کی جانب سے کہ امریکہ اب پھر سے اس میں مداخلت کرے اس سب کو ریورس کرے جو اس نے نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے اس کو ریورس کیا جائے اب اور ایک فری اینڈ فیر الیکشنز کروائے جائیں اور امران خان کو جیل سے باہر نکالنے میں مدد کرے یا پریشر بلڈ کرے پاکستانی حکومت پر امریکہ سب کو معلوم ہے دوستو کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہی امران خان کو جیل میں قید کیا ہوا ہے اور امران خان نے بھی جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ ڈونرڈ لو کمر باجوہ امریکہ کو سائفر سے بچانے کے لیے مجھ پر یہ کیسز کیے گئے ہیں تاکہ ان آقاؤں کو بچایا جا سکے اور اس کی جگہ مجھے قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے جبکہ میں نے سائفر جو لیگ کیا قوم کے سامنے رکھا وہ ایک وزیراعظم کا حق ہوتا ہے وزیراعظم سائفر کو پبلک کر سکتا ہے آئین میں اس کی گنجائش ہے تو الیکشن کی تاریخ اب سامنے آ چکی ہے اور اس کے سامنے آتے ہی امریکی پاکستانی بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ امران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں اور امران خان کو موقع دیا جائے الیکشن میں جانے کا کیونکہ آور سیز پاکستانیوں کو بھی معلوم ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ فری اینڈ فیر نہیں ہوں گے اس لیے بھوک ہڑتال شروع کی گئی ہے پاکستانیوں کی جانب سے اور اس بھوک ہڑتال کے نتیجے میں پورے امریکہ میں اب یہ باتیں پھیل رہی ہیں کہ ہماری حکومتیں پاکستان میں مداخلت کرتی ہیں پاکستان کا یہ جو برا حال ہوا ہے سیول وار کی طرف ملک جا رہا ہے یہ سب امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے اور وہاں اب امریکی شہری بھی باتیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کانگریس مین بھی باتیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے باتیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں